بسم اللہ الرحمن الرحیم نومی بھائی آپ کی خدمت میں حاضر تو دوستو آج ہم بات کر رہے ہیں گریفت اپسوڑ نمبر فیفٹی ون ٹیزر جو کہ کل نشر ہوگی اس کے بارے میں ہم آپ کو بتاتے چلیں کہ روحی جو ہے وہ مکمل طور پہ مراد کے عصہ پہ سوار ہو چکی اور اپنا بچہ اس نے ان کو دے دیا اور ساتھ یہ بھی مطالبہ ہے کہ وہ ان کے ساتھ رہے گی بلکہ مالکن من کے رہے گی تو ایک بات کی کنفیوجن جو ہے وہ ابھی تک دور ہونا باقی ہے کہ اس دن مراد کے ساتھ بھی کچھ نہیں ہوا لیکن بچہ ہو گیا اور موسیٰ کے ساتھ فرہ رہی تھی وہاں پہ بھی کچھ نہیں ہوا اور بچہ ہو گیا تو یہ ایک ایسا سسپینس ہے جہاں جناب جو واقعی قابل قدر ہے اور یہ سارا کچھ کریڈر جو ہے وہ عبداللہ قدوانی صاحب کو جاتا ہے کہ وہ ایسے ایسے سسپینس ڈرامے میں کریئٹ کرتے ہیں کہ بندہ سوچتا ہے کہ اگلے ہی لمحے کیا ہو جائے پتہ نہیں ورنہ اس سے پہلے پاکستانی مووی چلا کرتی تھی تو ابھی تین گھنٹے تک لوگ سینما حال میں جا کے بیٹھتے اور آرام سے سو جاتے کہ چلو یار یہاں کا محول بہت اچھا ہے ایسی بھی لگا ہوا ہے آرام سے سو تے ہیں تین گھنٹے کیونکہ مووی جو چلنی ہے اس کا تو ہمیں پتہ ہے کہ اب جناب یہ بچے ہو گئے ہیں دو اور یہ چھوٹے چھوٹے جیسے ہی تھوڑے سے بڑے ہوں گے اور یہ بچھڑ جائیں گے پھر آخر پہ جا کے ملیں گے دو چر گانے بیج میں ہوں گے لڑائی چڑھائی ہوگی اور آخر پہ سڑا ہو جائے گی یہ ہوتا تھا پرانی موویز کا خلاصہ لیکن یہاں پہ عبداللہ خدوانی صاحب نے بالکل جو نقل کی ہے وہ اصلاح دار اور وحید دار کی ہے جو کہ پاکستانی ہدایتکار کے نام آج بھی جو ہے بڑے محضبانہ انداز سے دیے جاتے ہیں کہ ان کی جو موویز زیادہ تر پاکستانی اردو مووی ہوا کرتی تھی جن میں قابل دید جو ہے وہ جناب دل لگی اور اگر پنجابی مووی دیکھی جائے تو وہ ہے جناب بشیرہ اور قانون سب سے پہلے بشیرہ فلم بنائی اسلم دار صاحب نے اور سلطان رائی صاحب کو ایک نیچے سے اٹھا کے جب انہوں نے ایزے ہیرو کاسٹ کیا تو اپنی مثال وہ آپ بن گیا تو یہ وہ مووی تھی جن کی میں ذکر کرنا ضروری سمجھتا تھا تو جناب آج کل جو عبداللہ خدوانی صاحب ہیں وہ بھی سیم ایز اسی طریقے سے ٹرامے پیش کرتے ہوئے اور یہی وجہ ہے کہ ان کے جو ویوز ہیں وہ بھی جناب ملینز میں آ رہے ہیں یہ بہت بڑی بات ہے اور اب مراد جو ہے وہ روحی کے ساتھ شاپنگ میں مصروف ادھر سے وجی اور اس کی بیوی نے دیکھ لیا اور ان دنوں کا کہنا کہ مراد ادھر کیا کر رہا ہے اب مراد اپنے آپ کو چھپا رہا ہے اور روحی اس کا برپور ساتے رہی ہے وہ بھی چھپ جائے گی اور آخر کار وہ یہ بتائے گا کہ میں نشا کے لیے شاپنگ کرنے آیا تھا اور شاپنگ ایکچولی جو ہے وہ روحی کی ہے تو جناب نشا بھی بڑی خوش ہوگی کہ چلو تمہیں بھی بڑی پہچان ہے اس نے کہا پہچان تو بہت زیادہ تھی پہلے بھی لیکن پہلے میں اترن پہنا کرتی تھے اور آج کل اپنے کپڑے خود پہنوں گی تو جناب بڑے مزے کی اپیسوڈ دیکھنا نہ بھولے گا ہمارے ساتھ رہنے کا شکریہ اپنا بہت سارا خیال رکھئے نومی بھائی کو دیجئے اجازت اللہ حافظ اور بہت سارا خیال رکھئے